موسیقی السلام علیکم ویورز میرا نام ڈاکٹر اینی ہے ویلکم ٹو می چینل آج ہم بات کریں گے ایک بہت ہی زیادہ پوچھے جانے والے سوال کے متعلق یعنی کیا حمل کے دوران سفر کیا جا سکتا ہے اور اس کی کیا احتیاط اور نقصانات ہیں پرگننسی کو ہم تین ٹرائمیسٹرز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں یعنی پہلے تین ماہ پھر میڈل والے تین ماہ اور پھر آخری تین ماہ حمل کے پہلے تین ماہ بہت نازک ہوتے ہیں اس میں بچے کی نشنمہ شروع ہو رہی ہوتی ہیں جیسے کہ بچے کی دل کی دھڑکن کا آنا بچے کے ضروری آزا کا بننا اور وہ آزا جو بچے کو خون اور خوراہ کنچاتا ہے یعنی پلسینٹا وہ ابھی ڈیویلپ ہو رہا ہوتا ہے اس سٹیج پر بچہ ابھی یوٹریس میں اپنی جڑے مضبوط کر رہا ہوتا ہے تو پہلے تین مہینوں میں ہم پیشنٹ کو لانگ ٹریول، ٹرین یا ائر ٹریول ایڈوائیس نہیں کرتے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کا سفر لمبا ہے تو چونکہ اس سٹیج پر پرگننسی بھی مضبوط نہیں ہوتی اس لئے کوئی جھٹکہ لگنے کی وجہ سے یوٹریس کی اندھرونی لائننگ جسے ہم انڈومیٹرم کہتے ہیں وہ ڈسٹرپٹ ہو سکتی ہے یعنی اکھڑ سکتی ہے جس کی وجہ سے بلیڈنگ ہونے کے چانسز زیادہ ہو سکتے ہیں اور دورانی سفر ایمرجنسی سہولت ملنا بھی مشکل ہو سکتی ہے اس لئے پرگننٹ فیمیلز خاص طور پر جن کا آئی وی ایف ہوا ہو یا جن کی پہلے مسکیرجز کی ہسٹری ہو ان کو پہلے تین ماہ لمبا سفر کرنے سے بلکل منع کرتے ہیں اس کے علاوہ پہلے تین ماہ میں خواتین کو اُلٹی مطلی کی شکایت رہتی ہے جو سفر کرنے سے زیادہ ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے ڈی ہائیڈریشن اور نمکیات کی کمی ہو سکتی ہے جو ماہ اور بچے دونوں کے لئے مشکل کا سبب بن سکتی ہیں ہم آتے ہیں سیکنڈ ٹرائمیسٹر کی طرف اس میں پرگننسی پہلے کی نسبت مضبوط ہو جاتی ہے پلسنٹا بھی کافی حد تک بن چکا ہوتا ہے اور فیمیل کی طبیعت بھی کافی بہتر رہتی ہے تو ان تین ماہ میں ہم لو رسک پیشنٹس یعنی جن کے پہلے مسکریجز کی پری ٹرم ڈیلیوری کی ہیسٹری نہ ہو یا جن پیشنٹس کا آئی یو آئی یا آئی ایف نہ ہوا ہو ان کو ہم ٹریولنگ کی اجازت دیتے ہیں لیکن مریض کو ہدایت کرتے ہیں کہ وہ باہر کے کھانے کو جتنا ممکن ہو سکے اوائیڈ کریں اور اولٹی، مکلی، پیٹ کے درد وغیرہ کے لیے ایمجنسی دوائیاں ساتھ رکھنے کے بارے میں اچھی طرح سمجھایا جاتا ہے اب آتے ہیں آخری ٹائمسٹر یعنی ساتھ میں آتھ میں اور نبے ماہ میں ٹریولنگ کی طرف کہ ہم اٹھائیسویں ہفتے کے بعد ایئر ٹریبل کی اجازت نہیں دیتے یعنی ساتویں آٹویں اور نوے مہینے میں ایئر ٹریبل کے لیے فٹنس سرٹیفیکیٹ نہیں دیتے اور پیشنٹ اپنے رس پر ہوائی جہاز کا سفر کرتے ہیں کیونکہ سفر کے دوران بلیڈنگ ہو سکتی ہے یا بچے کا ووٹر بیک پھٹ سکتا ہے یا پین سٹارٹ ہو سکتی ہیں تو اس وقت امرجنسی کو ہینڈل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اس لئے ہم آخری تین ماہ میں ایئر ٹریبل کی اجازت نہیں دیتے لیکن اگر آپ نے لوکل ٹریبل کرنا ہے یعنی بس یا ٹریل کے ذریعے اور آپ کا آخری مہینے میں سفر کرنا بہت ضروری ہے اس میں ہم مشورہ دیتے ہیں کہ ساتھ میں اور آٹھ میں مہینے میں سفر کر لیں لیکن نوے مہینے میں بالکل سفر نہ کریں کیونکہ جھٹکوں کی وجہ سے کسی وقت بھی پین سٹارٹ ہو سکتی ہیں ووٹر بیک لیک ہو سکتا ہے یا بلیڈنگ ہو سکتی ہے تو بہتر ہے کہ اگر سفر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے تو آٹھے یا ساتھے مہینے میں کر لیں نائنٹ ملک میں بالکل سفر نہ کریں امید ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو فائدہ مند لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے ادائے کا اظہار ضرور کیجئے شکریہ اللہ حافظ